بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قابل احترام ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران ایم آئی ورشاپ میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہماری آج کی یہ ویڈیو بیسک ٹیکنکس آف ائرکراف موڈل میکنگ کے حوالے سے ہے کہ ائرکراف موڈل میکنگ میں بیسک جو ٹیکنکس ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے تو کسی بھی ائرکراف موڈل میں بنیادی طور پر پانچ جو ہے پارٹس ہوتی ہیں ان میں مین بوڈیز کی فیسولاج اور اس کے دو ونگز اور ٹیل ہے اس کی ورٹیکل سٹیپلائزر جیسے کہتے ہیں اور دو چھوٹے پر پیچھے والے ورٹیکل جو ہے وہ سٹیپلائزر اور ٹربائن انجن ہے تو یہ اس کے پیسک پارٹ ہے سٹرکچر اس کے بارے میں سکیچ کے مدد سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں سسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو میری آج کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے سکیچ لینا ہے جو تھری ویڈیو ڈائیگرام ہوتا ہے وہ ہم نے دیا ہے اور سائز اس میں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس سائز پر آپ نے موڈل کو بنانا ہے تو یہ میرے پاس جو ایڈا فراف موڈل کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹو انڈرڈ سکیل پر ہے اور یہ جو موڈل میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا یہ ہے وانڈرڈ سکیل پر جو تقریباً دو فٹ تک کا موڈل ہے وہ ایک فٹ کا موڈل ہے اور یہ جو ہمار پاس ہی ہے دو فٹ کا موڈل سکیل اس کا جو ہم نے سیلیکٹ کیا وانڈرڈ سکیل پر ہے تو یہ تری ویڈیو سکیچ ڈائیگرام یہ سب سے پہلے سٹیپ ہے آپ نے پرنٹر کے مدد سے یہ لینے آپ کو ہیٹ سے یہ مل جاتے ہیں تو یہ تری ویو سکیچ ہے اس کا فرانٹ سائز ہے پوز اور تمام تین تری ویوز اس کے ہوتا ہے مکمل جس کے مدد سے آپ نے اس کو بنانا ہوتا ہے کیونکہ اس کا سائز آپ خود سے حضور نہیں کرتے ہیں جو سکیل ہوتا ہے اسی سکیل پر آپ نے پھر یہ بنانا ہوتا ہے تو یہ ہے میرے پاس اس کو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کاربن پیپر کے مدد سے اس کو ایک ہارڈ شیٹ کے اوپر اس کا سکیچ نکالنا ہے کیونکہ ووٹ کے اوپر ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کیلئے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس کے کاربن پیپر کے اوپر ایک شیٹ کے اوپر اس کے ڈائیگرام نکالیں گے یہ میرے پاس بنا ہوا ہے میں آپ کو بھی یہ دکھاتا ہوں کیونکہ جب ووٹ پر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس سے ٹرانسفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو پہلے آپ ہارڈ شیٹ یا گتے کے اوپر کاربن پیپر کے مدد سے آپ نکالیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے بنا رکھا ہے پہلے سے یہ فکس ہوتا ہے اس میں یہ گلتی کے چانسز پھر نہیں ہوتے اسی طرح فکس یہ موڈل بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے جو ونگ سے اس کے لیے جو ہول ہم نے بنانا ہے وہ پہلے سے ہم نے اس میں سیٹ کر رکھا ہے کٹر کے مدد سے ہم نے یہ اس طرح بنانے کے بعد اس کو کٹیں گے یہ کٹ کرنے کے بعد اس شیپ میں ہمارے پاس آئے گا یہ آپ دیکھیں یہ اس کا سائٹ پوز ہے یہ دیکھ تو وہ یہ اس کا اوپر سے یہ پوز جس پہ ونگز اس کے ونگ بننے میں ٹیلس کی اس کے بھی سکیچ ہم نے اسی طریقے سے لیے ہے یہ دیکھیں تو اس میں گلتی کے چانسز کام ہوتے ہیں سائٹ اس کا بالکل فکس آپ لے سکتے ہیں پھر اگلے سٹیپ کی طرح جائیں گے پہلا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہی ہے جو ہم نے اس کیج اس کا ڈائیگرام ریڈی کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ اس کا ڈائیگرام سائٹ کیا ہے کیونکہ سارے پارٹ ہم نے لینے اس طریقے سے ہی ہے کارٹنے کے بعد اس کی یہ ونگ ونگ کا ڈائیگرام اور ساتھ ہی اس کی جو اسے پارہ ہے اور لینٹل اور ورٹیکل جو ہے یہ والے پارٹ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے پارٹ نکالے تو یہ ہمارے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں اس کی ریڈی ہو چکے یہ اس کی جو دو ورٹیکل سٹیپ لائزر یہ اس کے چمدی سائٹ پہ کرا دیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چار چیزیں اس کے یہ ونگز اور چھوٹے والے پارے پار جو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں بھی اور یہ اس کا سائٹ پاس اس کو ہم ووٹ کے اوپر ٹراسفر کریں گے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ جب ووٹ پر ٹراسفر کریں گے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا فیصل آچ جو من بوڈی پارٹ ہوتا ہے یہ میں اس کیج بنا کے یہ کٹنگ اس کی کیوئے ہے اس کی کٹنگ کے جو سین ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے جو کہ یہ الگ سے اس کی کٹنگ کی ہے وہ سین بھی آپ کو میں اس میں دکھاتا ہوں کہ جیسے ورکشاپ پہ وہ ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے آلڑی کٹ ہو چکے تو وہ بھی سین میں بھی ساتھ کٹا ہوں آپ کو تو یہ فیصل آج میں اس کا سائٹ ویو یہ جسا ریڈی ہوئے اس کو آپ دیکھیں ویو میں ساتھ کٹنگ کی ہے ساتھ کٹنگ کی ہے ساتھ کٹنگ کی ہے یہ کس طرح کٹنگ ہوئی یہ بھی آپ کو ہم محتصران بتائیں گے کس ویڈیو میں ہم نے کور کرنا ہوتا ساری چیزوں کو تو اس لئے ہم ذرا فاصلی اس چیز کو لے کے چلیں گے آپ دکھائیں گے ضرور آپ کو ویڈیو میں آپ دیکھیں جو ورکشاپ میں ہم نے کام کی ہے اس کے پر وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کو ویڈیو کے کلپ بیچ میں چلا کر دکھا رہے ہیں آپ کو تو یہ ونگس اس کا یہ بھی میں آپ کو کٹنگ ہوں وہاں اس کے ایک خلق دکھاؤں گا کس طرح ورکشاپ میں ہم نے کٹنگ کی یہ اس کے جو ٹیل ٹیل ہے اس کی اسی طریقے سے اس کا جو سکیچ اس کے مدد سے جو میں نے آپ کو سکیچ بنا کر دیا دکھایا ہے اسے حساب صحیح اس کے دو پر جو ہوریزنٹل جو سٹپلائزر ہوتے ہیں دو سائٹ کے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی بھی میں آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں اس کا تو وہ کس طرح یہ مہنے سے کٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ دیکھئے بھی یہ ناظرین تو کلپ آپ نے دیکھا ساتھ ہم آپ کلپ دکھا رہے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آسا گے تو یہ ونگ کو آپ فیسولیج کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہم اس کے اندر مین بوڈی ہوتی اس کے اندر یہ ہال بنانے کے لیے کیا طریقہ رہا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اس ویڈیو کلپ اس میں ہم چلائیں گے تو اس میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے یہ ونگ دونوں طرف ونگ کے لیے ہم نے یہ ہال بنایا اور دو ونگ یہ بڑے والے دو چھوٹے اور اوپر اس کی ٹیل جو ہے اس کے اندر بنائی تو یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں گے خطہ سرن کے کس طریقے سے یہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں کلپ کو آپ نے ساتھ ساتھ کلپ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سمجھ ہے تو ساری کمپیٹ ہو چکے تو ویڈیو ہماری تقریب اختتام کو جاری تو لازم اس کو ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ نیکس آنی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ رہے کیونکہ نیکس ویڈیو میں مزید اس کو ہم اور فنشنگ کی طرف لے کے جائیں گے سارے سٹیپ سام آف کو کور کر کے دیکھائیں گے انشاءاللہ اور اس کے اندر جو جو ٹول ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو بنانے کے لیے اس کو بھی تراش یں گے کس طریقے سے وہ بھی سٹیپ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھائیں یہ ہمار پاس ٹول بھی ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں کہا سے آپ سبسکرائب کریں کہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ٹول کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ